بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد حان صاحب نے پاکستان کی ٹیم کی طرف سے بہت اندہ کر کردکیاں بھی دکھائی لیکن آج یہ خبر سن کر ہم سب کو بڑی تکلیف ہوئی کہ سرفراز احمد حان صاحب نے یوکے کے اندر موو کر لی ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہیں وہ یوکے جو ہیں موو کر چکے ہیں سرفراز احمد حان صاحب نے پاکستان کیوں چھوڑا کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے سرفراز احمد حان صاحب کو پاکستان چھوڑنا پڑا آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے جب 1947 کے اندر پاکستان بناتا لوگ بہت خوش تھے ان لوگوں کو یہ امید تھی کہ یہ ایک مسلمانوں کا نیا ملک ہے جہاں پر انسانوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا لیکن آج 2024 ہے وہ حقوق جو کتوں کو یورپ میں حاصل ہیں یہ حقوق پاکستان کے اندر بیسک شہریوں کو حاصل بھی نہیں یعنی کہ یورپ کے کتوں کو بہتر حقوق حاصل ہیں as compared to پاکستان کی common people اب 2023 کے اندر 10 لاکھ سے زائد لوگوں نے پاکستان کو چھوڑا صرف اور صرف پاکستان کے تاریخ مستقبل کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہیں وہ حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں بڑی مشکل سے پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کرنے سے بچا لیکن پریڈکشن یہ ہے کہ 2024 کے اندر پاکستان ڈیفالٹ بھی کر جائے گا پاکستان کے اوپر کرزیں اتنے ہو چکے ہیں کہ پاکستان بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہا ہے نہ یہاں پر جاب اپورچونٹیز ہیں اور نہ ہی یہاں پر کسی شخص کی عزت محفوظ ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کے گھروں کے اوپر چھاپیں مارے جا رہے ہیں کس طرح لوگوں کی عزت کو لوٹا جا رہے ہیں کس طرح لوگوں کے مال کو لوٹا جا رہے ہیں ہم سب یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے اندر کبھی بھی اتنے برے حالات نہیں آئے جو اس وقت دو ہزار چوبیس کے اندر اور جو گزرا ہوا دو ہزار تیس سا اس کے اندر پاکستان نے فیز کیے سرفراز زمدہان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میرے بچوں کا مستقبل اس کنٹری کے اندر محفوظ ہے اس لیے میں پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہوں ہاں میں پاکستان کا ڈومیسٹک کرکٹ کھیلوں گا اور میں پی ایس ایل بھی کھیلوں گا لیکن میں پاکستان جو ہے وہ چھوڑ کر جا رہا ہوں کیونکہ پاکستان سے میری کوئی امید نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر میرے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہے بیسیکلی یہ حالات پیدا کیے گئے نوجوانوں کے اندر جو ہے مایوسی پیدا کی گئی پاکستان کے اندر ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ نے ایک نیگٹیو رول ادا کیا پاکستان کی فوج نے پاکستان کی سیاست کے اندر مداخلت کی پاکستان کی فوج نے جو ہے وہ حکومتیں گرائی حکومتیں بنائی دو ہزار سترہ کے اندر یہ کہا کرتے تھے کہ نواز شریف چور ہے عمران ہان صادق اور امین ہے اب دو ہزار تئیس کے اندر اور دو ہزار چوبیس کے اندر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران ہان کرپٹ ہے اور نواز شریف صادق اور امین ہے اب یہ دوبارہ نواز شریف کو لے آئے یہ فوجی لوگ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ صرف اپنے مفاد کا جو ہے وہ کھیل کھیلتے جب ہم فوج کی بات کرتے ہیں تو it doesn't mean کہ عام سپاہی عام سپاہی ایک بہت ہی کمزور شخص ہے عام سپاہی جو ہے وہ وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے اس ملک سے لیکن جس طرح کمر جاوید پاجوا نے جرنل پرویز مشرف نے اشفاق پرویز کیانی نے زیا الحق نے عیوب خان نے یحیہ خان نے جتنا پاکستان کو نقصان پہنچایا اتنا نقصان شاید کوئی دشمن بھی پاکستان کو نہیں پہنچا سکا میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر حالات ٹھیک ہوں گے پاکستان کے اندر روزگار کے مواقع ہوں گے اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو کر دوسرے کنٹریز کے اندر جو ہے وہ مائی گریٹ نہیں کریں گے اگلی ویڈیو کے اندر ہم کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ موسیقی